بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ چلیں آئیں آج ہم لوگ اپنے مائکرو سافٹ ایکسل کی پہلی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ مائکرو سافٹ ایکسل میں ہم لوگ کیسے کام کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ ہوم ٹیپ سے سٹارٹ کریں گے ہوم ٹیپ میں پہلا ہے کلپ بورڈ کلپ بورڈ وہی جس طرح ہم لوگوں نے مائکرو سافٹ برڈ میں پڑھا تھا کہ جس میں ہم لوگ کٹ کپی فارمیٹ پینٹر اور پیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں فرض کریں کہ میں نے یہاں پر کوئی بھی ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو میں کپی کرنا چاہتا ہوں یا کٹ کرنا چاہتا ہوں تو ان آپشنز کو میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کیز جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں یعنی کپی کے لیے کنٹرول پلس سی یہ اس طرح دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گیا یہ شوکر ہے اب ہم لوگوں نے کہیں بھی سے پیسٹ کرنا ہے کنٹرول پلس بھی استعمال کریں گے تو پوٹ ٹیکسٹ یہاں پر بھی موجود رہے گا اگلی جگہ پر بھی سٹور ہو جائے گا پیسٹ ہو جائے گا اسی طرح کٹ کٹ آپچن کیا ہے کہ یہ یہاں سے کٹ ہو جائے گا یعنی جو سلیکٹڈ ہے اگلی جگہ پر یہ پیسٹ ہو جائے گا اسی طرح فارمیٹ پینٹر ہے فرض کریں کہ میں نے اس کو ریڈ کلر دیا ہے سائز اس کا بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے اب یہی سٹائل دیا ہے وہ میں فارمیٹ کرنا چاہتا ہوں اس سٹائل پر جسٹ آپ نے فارمیٹ پینٹر پر کلک کرنا ہے اس سلیکٹ کر کے اور جس پہ لگو کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی سائز یعنی جو بھی فارمیشن ہے وہ ساری کی ساری اسی طرح کر دے گا اس کے بعد اگلا آجاتا ہے فونٹ والا حصہ یعنی یہ سب ٹیپ جو ہے فونٹ کا یہ وہی جس طرح میکروس آف برڈ میں ہم لوگ اپنے فونٹ کی سیٹنگ کرتے تھے سیم اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی کہ ہم لوگ اپنے ٹیکسٹ کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی فونٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹیسٹ لکھا ہم نے سلیکٹ کیا یعنی اسی سیل کے اندر ہم لوگ رہ کے جس کو ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے اسی کے اندر رہنا آپ نے یہاں سے آپ جو سٹائل لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہی سٹائل جو ہو جائے گا یہاں پر یہ سائز والا سائز بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ ساتھ جو ہے بٹن دیئے گیا ہے انکریز اور یہ ڈیکریز کہ اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ بڑا کرے گا اس پہ کلک کریں گے تو چھوٹا کرے گا سیم یہی والا کام ہے اس کے بعد یہ بولڈ کے لیے جسے ہم لوگ شارٹ کٹ کی کنٹرول بی استعمال کرتے ہیں یہ اٹیلک کے لیے کنٹرول اور ساتھ آئی اٹیلک اور یو انڈر لائن کے لیے اور ساتھ ایک ایرو بٹن بنا ہوئے ہے جس سے ہم لوگ پتا چل جائے گا کہ ہم نے انڈر لائن کس سٹائل کی کرنی ہے اور یہ ہے اس کا بارڈر ٹھیک ہے کہ بارڈر آپ جو ہے اس سیل یعنی جو سیل آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا بارڈر آپ لوگ کیسا لگانا چاہتے ہیں صرف بارڈر میں اوپر لائپٹ رائٹ یہ سارا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سیل جو نظر آ رہے ہیں اس طرح جو گرڈ لائن نظر آ رہی ہے جب ہم لوگ پرنٹ کریں گے تو یہ پرنٹ میں شو نہیں ہوگی یعنی پلین پیپر ہمیں شو ہوگا تو اگر آپ گرڈ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لائنیں لگی ہوں بارڈر نظر آیا آپ کا پرنٹ میں بھی تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور بارڈر جو ہے وہ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا لگائیں گے پھر پرنٹ میں جا کے یہ آئے گا اس کے بعد یہ اگلا ہے فیل کلر یعنی اس ٹیکسٹ جو سیل ہے اس کو فیل کرنے کے لیے جو کلر آپ اس کے اندر فیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہو جائے گا اور اگلا جو ہے یہ ہے فانڈ کلر یعنی جو لکھا ہے آپ کی یہ ٹیکسٹ ہے اس کا کلر جو آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح جو ہے وہ ہو جائے گا یعنی یہ بہت ایزی ہے اتنا سا تو آگے یہ ہو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد اگر دیکھیں تو میں اس کا کالم سائز بھی بڑھا کرتا ہوں اور رو سائز بھی بڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اگلے فرمکشن کی اب کیا ہے کہ الائنمنٹ میں آتے ہیں الائنمنٹ میں کیا ہے پہلا یہ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ ٹاپ الائن ہے یعنی اگر میں اس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا ٹیکسٹ آپ کا اوپر چلا جائے گا یہ ٹاپ الائن ہو گیا یہ ہے سینٹر الائن سینٹر میں آ جائے گا اور یہ ہے بوٹم الائن ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک لیفٹ الائن ہے اور یہ سینٹر ہے یہ بوٹم میں بھی رہے گا اور سینٹر میں بھی آ جائے گا یہ رائٹ پہ بھی چلا جائے گا اور بوٹم پہ بھی رہے گا آپ اسے سینٹر کر دیں یہ رائٹ الائن سینٹر اور ادھر سے بھی سینٹر کریں گے تو یہ سیل کے بالکل یعنی کہ ٹاپ سے بھی سینٹر آ جائے گا اور سینٹر سینٹر جو ہے وہ سینٹر میں ہی آ جائے گا اس کے بعد اگلا اپشن آ رہا ہے یہ ہے ٹیکس ڈائریکشن یا اورینٹیشن کہ آپ ٹیکس کو جو ہے وہ کس طرح یعنی یہ جو ہیڈنگ دیئے اس کو کس طرح دکھانا چاہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں انگل کلاک وائز یہ دیکھیں اس طرح جو ہے وہ ترچھا کر دے گا سیلیکٹ کیا اسی کو یہ مختلف انگل ہے جس انگل سے آپ اپنے ٹیکس کو شو کرنا چاہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اور آپشن آ جائیں گے جس میں آپ اپنی مرضی سے ٹیکس کو جو ہے وہ تھوڑا جتنا بھی آپ اس کو لائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو سٹائل آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں میں ملکل سیدھا کرنا چاہتا ہوں تو یہ سیدھا ہو جائے گا اس کے بعد یہ انڈینٹیشن ہے ڈیکریز انڈینٹ اور انکریز انڈینٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ہی ہم لوگ اس پہ کلک کریں گے ایک تو یہ لیفٹ کا لائن جو ہے وہ آٹومیٹیکل سیلیکٹ کرے گا یہ انڈینٹ ڈیکریز ہے کم کریں گے تو وہ لیفٹ کی طرف آٹومیٹیکلی ڈیکریز ہوتا جائے گا اس کے بعد ہے ریپ ٹیکسٹ ریپ ٹیکسٹ کیا ہے کہ جب ہمارا ٹیکسٹ ایک سیل سے بڑھ جاتا ہے یعنی فرض کریں کہ اگر ہم لوگ جو ہے لکھتے ہیں ای لاؤ پاکستان اب دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میں نے لکھا ہے ایک فکرہ آئی لاؤ پاکستان تو پاکستان جو ہے وہ اس سیل سے تھوڑا آگے جا رہا ہے جیسے ہم لوگ اسے پرنٹنگ میں دیکھیں گے تو یہ کٹ جائے گا یا پھر اگلے سیل میں چلا جائے گا یعنی جب ہم لوگ یہاں پہ بھی لکھ دیں گے کچھ تو وہ دیکھیں آپ پاکستان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم لوگ جو ہے وہ کیسے ایڈجسٹ کریں گے وہ کہلاتا ہے ریپ ٹیکسٹ یعنی ایک سیل سے اگر ٹیکسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو اسے ہم لوگ ایک ہی سیل میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ریپ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس لفظ کو اس ورڈ کو وہ دوسری لائن پہ لے آئے گا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اوپر ایک ہیڈنگ ہو اور نیچے جو ہے وہ دو قسم جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ ایڈج لکھتے ہیں ایڈج میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم لوگوں نے یئرز لکھنے ہوتے ہیں منتھ لکھنے ہوتے ہیں اور ڈیٹ لکھنے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایڈج یہاں اب آپ نے جو ہے وہ کیا لکھا ہے جی آہ دو ساؤزن فیفٹین اور فور یعنی فرض کریں کہ یہ ڈیٹ او برت ہے جس کی چار پندرہ دو ہزار ہے یعنی پندرہ چار دو ہزار جسے ہم لوگ لکھتے ہیں اب یہ اوپر والا سیل یعنی اکٹھا اس طرح اگر کرنا ہے ان تینوں کے اوپر اس کو سیلیکٹ کریں گے اور مرد سیل کریں گے مرد سیل کریں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اب یہ جو ڈیٹ آ رہی ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہی آج کا لیکچر مرد سیل کریں گے مرد سیل کریں گے